گیر میں جماعت کے عزت اللہ وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سبق دعوت کی جو مشکی سوالات ہیں ان کے جوابات سمجھنے کوش کریں گے اس کے لئے آپ اپنی کتاب کاسا پھر نمبر ستھر کھول کر دیکھیں یہ پہلے سوال ہے دعوت انکشایہ کی دردزیل جملوں پر گور کر کے لکھئے دعوت دینے والوں اور دعوت میں شرک ہونے والوں پر کس کس طرح سے ٹوٹ کی گئی ہے ہمارے سامنے بھی افتاری رکھ دی گئی ابھی ہم سب نے مشکل سے دو ایک لکھ میں فرو کیے ہوں گے کہ ایک خملہ ہوا چند سور ماں ہم پر ٹوٹ پڑے اور جو کچھ سامنے تھا اسے چٹ کر کے آگے بڑھ گئے مذکورہ عبارت میں رشیدہ مسیدیقی نے دعوت میں شرک ہونے والوں پر ٹوٹ کرتے ہوئے اس دعوت کا حال بیان کیا ہے جب رمضان کے مہنے میں ان کو ایک دعوت میں جانے کا موقع بلہ تو افتار کے وقت افتاری ان کے سامنے رکھ دی گئی جب انہوں نے صرف ایک دو نوالے کھائے تھے تو دعوت میں شرک کچھ بہدر ان پر ٹوٹ پڑے اور جو کچھ ان کے سامنے کھانے کے لئے رکھا گیا تھا وہ سے کھا گئے جیسے وہ زندگی پر پوکی تھی یعنی وہ لوگ دوسوں کے سامنے سے زبادی سے کھانا لینا اپنے لئے باعش سواب سمجھتے تھے تو پھر بے ہے تیسری مشیبت یہ کہ جو کھانا پیش کیا جا رہا تھا اس کے دوسرے عجیز و اقارب لمی علوم کون کون اور تھے جن کی عدم موجودگی میں کھانی کو ہاتھ لگانا بڑا گمارپن ہوتا مذکورہ عبارت میں رشید احمد صدیقی نے دعوت دینے والوں پر تنز کرتے ہوئے اس دعوت کا حال لکھا ہے جس میں پر تقلق کھانوں کا احتمام کیا گیا تھا پکوانوں کی تعداد اتنی تھی شمار کرنا مشکل تھا اور جب تک ساری پکوان کھانے کی میز پر نہیں آ جائے تھے تب تک کسی پکوان کو ہاتھ لگانا بڑا گمارپن سمجھا جاتا تھا اور جس کے ساتھ جو دعوت دینے والے کے عقارب تھے جو عبی دعوت سے گیر حضر تھے ان کی گیر موجودگی میں کھانے کو ہاتھ لگانا گمارپن سمجھا جاتا تھا یہ ان کا انزاز ہوئی تھا جیم مشکل ہے کہ کافی سے انکار کیجئے تو بیض میز من اس طور پر کھپا ہو جائتے ہیں اس کے علاوہ بیض دعوتوں میں عجیب عجیب قسم کی بدتی میزوں سے صاحب کا پڑتا ہے مذکورہ عبارت میں رشیدہ مسجدی کی ان دعوت دینے والوں پر چھوٹ کی ہے جو کھانے کے ساتھ بے مذہ کافی زبدستی میہمان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور اگر میہمان انگار کرے تو کھامکھا نارض ہوتے ہیں بقاہ رشیدہ مسجدی کی کچھ دعوتیں ایسی بھی ہوتے ہیں جہاں عجیب اور بیوکوف لوگوں کو جرنا پڑتا ہے اس طرح ان جملوں میں رشیدہ مسجدی کی مزایہ طور پر دعوت دینے والوں اور دعوت میں شرک ہونے والوں کے کانے کرتوت کو ظاہر کر گئے ان پر چھوٹ کی ہے اس کے بعد یہاں سوال نمبر دو ہے رشیدہ مسجدی کی انشاء نگائری پر مقصد نوٹ دیکھیں وہ ہم نے پہلے ایکزرملیاں کھا ہے سوال نمبر تین ہے مدد زیر جمع صورتوں کا مجھولی سے مر کیجئے رکا اس کا جمعہ رکعات مجھے دوستوں سے کئی رکعات موصول ہوئی پھر ہے لفظ موتکد اس کی جمعہ موتکدین دعوت صاحب کے موتکدین اجتماع میں سب حاضر تھی اس طرح ہے نصب اس کا جمعہ انصاب نصب کے معنی ہے خونی رشتوں پہ تعلق نصب جمعہ انصاب لوگ مختلف انصاب سے تعلق رکھتے ہیں مسجد کی جمعہ مساجد ہماری گاؤں میں کئی مساجد ہیں امام کی جمعہ آئیمہ آج آئیمہ کی کن پھرنس مندگت کی گئی تھی فقیر کی جمعہ فقرہ ہماری گاؤں میں کئی لوگ فقرہ ہیں محل اس کی جمعہ محلات چاہیے محلات دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم دعوت صاحبہ کا کلاس لکھیں گے ہرشیدہ مسجد کی انشایہ دعوت ان کی مشہور کتاب کھندان سے محقوظ ہے یعنی یہ کھندان سے نکالا گیا ہے یہ سابق اس انشایہ مسجدہ مسجد کی دعوت میں بہت سی بدعات کا مشاہدہ کرتے ہوئے فرمایے دیں کہ جب مجھے زندگی میں پہلی بار دعوت پر جانے کا موقع مل گیا تو مجھے اس آدمی کے گھر میں دعوت پر جانا پڑا جو کپڑے بننے کا کام کرتا تھا یہاں پہلی دعوت کے قاضی کر دیں گازی میاں کے وہ مرید بھی تھے شریعت اسلام کو مانتے تھے مگر گلت قوموں سے کبھی باز بھی نہ آجے تھے یعنی وہ ایک طرف گازی میاں کے مرید تھے اچھے مسلمان تھے لیکن برے قوموں کے بھی آجے تھے یہ سابق کوکن بیٹھنے میں ایک برسہ آجابی ہوئے تھے دعوت میں اس نے بستی کے سارے لوگوں بلایا تھا مئی کا مہنہ دعوت کے لئے بہت ہی سازگر ہوتا ہے اس نے مئی کے مہنے میں دعوت آن لوگوں کی تھی حضر کا کھانی والا نظر آ رہے تھے جس کو جہاں جگہ ملتی وہ وہیں بیٹھ جاتا میں ترش درست کی جڑ پر بیٹھ گیا بیٹھتے ہی میرے ہاتھ میں ایک تمر کی روٹی تھمازی گئی اور مٹی کے برتن میں سالن بھی دیا گیا خدمتگاروں نے چینی کے میلے گلاس میں پانی ڈال کر مجھے پانی دیا اس طرح پہلے دعوت تھی ایسے آدمی کی تھی دو مسلمان تھا گائی صاحب کا مرید بھی تھا موتگیت بھی تھا لیکن ساتھ ہی برے قاموں سے باز نہ آتا تھا اس نے بڑی دعوت کا اندزام کیا تھا پھر مولان صاحب کی ہاں اپتیاری کی دعوت کا حیال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے اپتیار کرنے کے لئے کچھ کھانا رکھ دیا گیا اور جب ہم نے کھانا شروع کیا تو پھوراں کچھ بد دمیز لوگ ہمارے سامنے نمبر ہوئے اور سانا سارا کھانا کھا لیا یہ ہر کوئنے میں زمان کیلئے سواب کی نیت سے کی اس بڑی دمیز حرکت پر ان کو کچھ سواب مل سکتا تھا جو دوسری دعوت ہے اس میں دعوت کے لئے جو کچھ سامنے رکھا گیا اس کو ان لوگوں نے زبد سے لیا جو یہ سمجھے تھے کہ ایسا کرنے سے ماہر رمضان میں ہمیں سواب ملے گا حالانکہ یہ بطیمیز حرکت سواب کی باعث نہیں ہو سکتا پروف سرشنہ مسیدی کی ایک اور امر کے گھر دعوت کا ذکر بڑی خود انداز میں پیش کرتے ہو لگتے ہیں اس دعوت نے مجھے تین طرح کے مشکلات کا سامنے کرنا پڑا تیسے مجھے تھے کہ مختلف اقسام کے کھانے سامنے رکھے ہوئے تھے جو نیامتے سامنے رکھی جاتی تھی ان کو ہاتھ لگانا بہت بڑی بیوکوی پہ سمجھ رہا تھا جب تک ان کے دوسرے قریبی مہمان آئے تھے تب تک کھانا چاہیے خراب ہو جائے یا بہمدہ ہو جائے یا بوک سے آپ کی حال بگڑ جائے یعنی یہاں کی بڑی رسم یہ تھی ایک طرف مہمانوں کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے وہ کھانے کو تیار ہیں لیکن کچھ اعضاب اقاری اور مہمان ابھی نہیں آئی ہیں یہاں کی رسمی روال یہ تھی کہ جب تک سب لوگ جمعان ہو جائے سب مہمان آئے ہیں تب تک کوئی کھا نہیں سکتا ہے مسلم نے میزبان اور میہمان دونوں پر چوٹ کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی عمر کے گھر جب دعوت پر جانا پڑتا ہے تو کھانے کے بید وہاں کافی پلائی جائتے ہیں میہمان کو اور کافی نہیں پینے کامان کرتا ہو مجبور کافی پینے پڑتے ہیں کہیں میزبان ناراض نہ ہو جائے اس کے علاوہ ان دعوتوں میں بہت بد امیز لوگوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جو بہت ہی بد سلی کے سکانے کھائیتے ہیں یعنی کچھ جگہوں پر ایسا رواج ہے جو امیر لوگ کھانے کے بیعت میہمان کو کافی پینے پر مجبور کرتے ہیں اگر کوئی نہیں پیئے تو میزبان ناراض ہو جاتا ہے یعنی یہ بھی بری رسم ہے دعوت کی اس کو بھی مسلم نے آیاں اور بیان کیا ہے اور ان دعوتوں میں کہیں کہیں بد امیز لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بد سلی کی کھانا کھانے کے بغت کرتے ہیں اس طرح مسلم نے اس مضمون دعوت میں میزایہ طور پر دعوت کی بری رسموں اور رواجوں کو بینکاب کر دیا ہے جہاں کہیں میزبان کی گلتی ہے اور کہیں میمان کی کلتی ہے بہت شکریہ